بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرنا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج سے تقریباً ایک سال پہلے جب پندرہ اگس کو طالبان کابل کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کسی کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ طالبان نے دوبارہ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لی ہے نہ صرف طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا بلکہ انہوں نے امریکہ جیسی ایک سپر پاور کو اپنے ملک سے مار بھگایا مار مار کے مار بھگایا اور طالبان جیسا کہ ہمیں پتہ ہیں ان کے پاس کس طرح قسم کا ایڈوانس اسلاح ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہے ان کے پاس یہ درے کی بنیوی کلاشن کوفے ہوں گی اور سمال آمز بغیرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آر پی جی سیون راکٹ لانچرز وہ بنا سکتے ہوں گے لیکن آپ ان کی بہادری دیکھیں کہ انہوں نے امریکہ کا ہوا اپنے سر پر سوار نہیں کیا اور انہوں نے مار مار کے امریکہ کو اپنے ملک سے نکال دیا امریکہ جو ہے وہ ایک اوکپائنگ فورس تھی اس نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے اوپر اللیگل قبضہ کیا ہوا تھا نہ صرف امریکہ نے بلکہ یہ جو نیٹو وہ مالک ہیں ان تمام نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے لوگوں نے پہلے سوویت یونین کو مار بھگایا اس سے پہلے انہوں نے بریٹش امپائر جو ہے اس کو اپنے ملک سے نکالا تھا اور 21 سدی کے اندر جو سپر پاور تھی انہوں نے اس کو بھی مار بھگایا ہم نے وہ مناظر دیکھے جب افغانستان سے امریکہ بھاگ رہا تھا اپنے آخری جہادوں کو لے کے وہاں سے جا رہا تھا اپنے فوجیوں کو جتنا اسلحہ اس وقت افغانستان کے اندر وہ لے کے آیا تھا امریکنز کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنا اسلحہ ہی واپس لے کے جا سکیں اس لئے اس نے کیا پروگرام بنایا کہ امریکنز نے وہ سارا اسلحہ جو ہے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ناکارا کرنا شروع کر دیا ان کے پاس تباہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا تو پھر اس وجہ سے امریکنز نے یہ پلان بنایا کہ اس اسلحہ کو ہم ناکارا کر دیتے ہیں تاکہ یہ افغان تالیبان جو ہے اس کو استعمال نہ کر سکے لیکن آج ایک سال کے بعد افغانستان کی حکومت نے جس کے اندر تالیبان شامل ہیں اور دوسرے فیکشنز بھی ہیں لیکن اس حکومت کے اندر تالیبان جو ہیں وہ مجورٹی میں ہیں انہوں نے ایک ملیٹری پریڈ کنڈکٹ کی ہے اور اس ملیٹری پریڈ کے اندر انہوں نے تمام نیٹو اسلحہ جو انہوں نے کیپچر کیا تھا ہم اس کو مال گنیمت کہتے ہیں وہ دنیا کے سامنے اس کو جو ہے وہ لاکے رکھ دیا اب یہ اسلحہ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں وہ سوفیسٹیکیٹڈ ہیلیکوپٹر جو اس وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہیں پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے بلیک ہاک ہیلیکوپٹر ہیں اور دوسرے یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر ہیں وہ اس وقت افغان فورسز جو ہیں ان کو آپریٹ کر رہی ہیں اب یہ جو ملیٹری پریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے کابل کے اندر اس کو بقاعدہ طور پر تالیبان کے میڈیا ونگ نے جو ہے وہ براڈکاسٹ کی ہے دنیا کو دکھایا ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سا سوفیسٹیکیٹڈ ہسلا بھی شامل ہے جیسے کہ بی ایم ٹوئنٹی ون گریڈ یہ بیسیکلی ایک راکٹ لانچر ہے سووییت میڈ راکٹ لانچر ہے ملٹیپل بیرن راکٹ لانچر ہے اس کی کوپیز جو ہیں وہ چائنہ بھی تیار کرتا ہے اس کا ایک ویڈینٹ پاکستان کے اندر بھی تیار کیا جاتا ہے اور پاکستان کی آرمی بھی اس کو استعمال کرتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان کے قبضے میں ہے اور طالبان اس کو جو ہے وہ ملٹری پریڈ کے اندر دنیا کو دکھا رہے ہیں پھر اس کے بعد طالبان نے بی ایم ٹوئنٹی سیون اوراگان جو ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا یہ بھی ایک ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم ہے سوویت یونین کا بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانس ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم ہے اس کی ایفیکٹیو رینج جو ہے وہ تقریبا 35 کلومیٹر ہے اور اس کی جو میکسیمم فائرنگ رینج ہے وہ 70 کلومیٹر سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے دنیا کے تقریبا دو درجن کے قریب ممالک جو ہیں وہ اس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں جن کے اندر اب آپ کہہ لیں کہ افغانستان بھی شامل ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ اس پریٹ کے اندر طالبان نے نائن کے ففٹی ٹو لونہ ایم جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے شو کیا یہ بیسیکلی ایک شارٹ رینج آٹیلری راکٹ سسٹم ہے جس کو فراغ سیون کے نام سے جانا جاتا ہے نیٹو نے اس کا ریپورٹنگ نیم جو ہے وہ فراغ سیون رکھا ہے کافی زیادہ پرانا یہ سسٹم ہے 1964 کے اندر یہ پہلی دفعہ بنا تھا لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو موڈیفائی کر کے اس کو اپگریڈ کیا جاتا رہا اور اس کے راکٹ کی رینج بھی تقریبا 65-70 کلومیٹر کے قریب ہے بہت سے ممالک نے اس کو ریٹائر کر دیا ہے یعنی کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے پاس بلسٹک میزائلز بھی موجود ہیں یہ جو سکڈ بھی بلسٹک میزائل ہیں یہ سوویت میڈ ہیں سوویت یونین کے بنائے میں ہیں ان کی رینج تقریبا 300 کلومیٹر کے لگ بگ ہے یہ وہی بلسٹک میزائلز ہیں جن کو صدام حسین نے اسرائیل کے اوپر فائر کیا تھا جب پہلی گلف وار ہوئی تھی تو صدام حسین نے اسرائیل کو انوالف کرنے کے لیے یہ سکڈ میزائلز جو ہیں اسرائیل کے اوپر مارے تھے اور پھر امریکن ائر فورس کا سب سے بڑا جو ٹاپ پریوریٹی جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ویسٹن اراک کے اندر جا کے سب سے پہلے ان سکڈ میزائلز کو جو ہے انہوں نے ختم کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سکڈ میزائلز ہیں ان کی رینج تقریبا 300 کلومیٹر ہے اور ان کی جو سرکلر ایرر پروبیلیٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ دشمن کی ائر بیسز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بڑا موضوع ہتھیار ہے دشمن کی کمانڈ پوسٹ آپ نے ختم کرنی ہے تو اس سے آپ اٹیک کر سکتے ہیں لارج کنسٹریشن آف ٹروپس کو اگر آپ نے نشانہ بنانا ہے یا لارج کنسٹریشن آف وہیکلز کو آپ نے نشانہ بنانا ہے تو آپ سکڈ میزائل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ائر ڈیفنس بیٹریز کو آپ نے نشانہ بنانا ہے آپ سکڈ میزائل استعمال کر سکتے ہیں اسلے کے جو ڈیپو ہوتے ہیں سپلائی ڈیپو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ مار کے تو ان کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور دشمن کے سپلائی لائن جو ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سکڑ میزائل تالیبان کو ملے کہاں سے یہ سکڑ میزائل تالیبان کو پنچیر ویلی سے ملے آپ کو پتہ ہے کہ پنچیر کے اندر افغان تالیبان کی آخری لڑائی ہوئی تھی اور پورے افغانستان کے اوپر تالیبان کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن پنچیر ویلی کے اندر تالیبان کا جو ہے وہ قبضہ نہیں ہو رہا تھا پنچیر کے اندر آپ کے یاد ہوگا احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی فورسز تھی اور وہ ریزسٹنس شو کر رہے تھے لیکن پھر بعد میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی جو فورسز تھی کونہ نے بھی تالیبان کے آگے سرنڈر کر دیا اور تالیبان کو وہاں سے یہ سکڑ میزائل جو تھے وہ ملے تھے یہ سکڑ میزائل جو تھے یہ سوویت یونین نے تالیبان کو گفٹ کیے تھے اور یہ پنچیر ویلی کے اندر پڑے ہوئے تھے تو یہ تالیبان کے حادلہ کے یہ بھی ان کے لیے ایک مالے کا نیمت ہی تھا پھر ان سکڑ میزائل کو تالیبان نے جو ہے وہ دوبارہ آپریشنل کیا ہے اور اب انہوں نے اپنی پریڈ کے اندر ان کو شو کیا ہے تو دیکھیں جب آپ ایک پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے اوپر کسی دوسری کنٹری کا قبضہ نہیں ہونے دینا تو پھر آپ کے سامنے چاہے دنیا کی کوئی سپر پاوری کیوں نہ ہو اور اس کے پاس جتنے ہی مرضی یہ جو سفیسٹیگیٹڈ ویپنز ہیں وہ کیوں نہ ہو آپ اس کو جو ہے وہ ہرائی لیتے ہیں تو دوستو یہ ایک ویڈیو تھی یہ ایک انفرمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہفہلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ